ہم آپ کا پڑھ رہے ہوں گے کس کو بھی یا جی آج ہم پڑھنے والے ہیں دوست اکبر کو ٹھیک ہے جس کو اکبر مہان کی سنگیہ دی جاتی ہے اور کلاس کے بعد میں آپ ہی لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ اکبر کو مہان کیوں کہا گیا ہے اسوک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اسوک کو مہان کیوں کہا گیا ٹھیک ہے اسوک کی مہانتہ کے کارن تھے اسی طرح اکبر کے بارے میں بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو مہان کہا جائے یا نہ کہا جائے ٹھیک ہے بچے بہت بہت سواگت ہے سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے چلو بھئی شروع کرو جنرل فیکٹ کی بات کر لیتے ہیں پہلے تو اکبر جنم کب ہوا اکبر کا کہاں جنم ہوا تھے میں آپ کو بتا دیا اکبر کے جنم کی بات میں کرتا ہوں تو کب ہوا پندرہ اکٹوبر کو ہوا کب ہوا پندرہ اکٹوبر پندرہ سو بے آلیس کہاں ہوا تھا رانہ ویر سال کے ہاں ہوا تھا یہ بات تو میں بتا چکا ہوں آپ کو رانہ ویر سال کے یہاں ایک بات کو دو بار مت لکھا کرو ویسے رانہ ویر سال کے یہاں پر ہوا تھا کب جب ہمائیو آپ کا بھاگ رہا تھا پندرس اکتاریس میں اس نے سادھی کی تھی ہمائیو اس سے حمیدہ بانوں سے اور وہیں کس کا پھر جنم ہو جاتا ہے ایک ورس بعد ہی جنم ہو جاتا ہے آپ کا اکبر کا بچپن کا نام کیا ہے بچپن کا نام جو اس کا اصلی نام ہے وہ نام تھا اس کا جلال الدین جلال الدین اسی لئے اس کو جلال کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اس کو جلال اسی لئے اس کو کہا گیا ہے جلال نام سے کس مگل ساسک کو جانا جاتا ہے تو وہ اکبر ہے جلال بولتے تھے سب لوگ اس کو پیار سے لیکن اس کی ایک اپادی آپ لوگوں کو یاد رکھنے نہیں ہے عرص آسیانی عرص آسیانی کس کو کہا گیا ہے عرص آسیانی کس کو کہا گیا ہے تو یہ بھی کس کو کہا گیا ہے اکبر کو کہا گیا ہے کس کے دوارہ جہانگیر کے دوارہ جہانگیر کے دوارہ اس کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے بھی ہے یہ ہوگے اس کے بچپن کے نام ساسن کال اس کا میں نے آپ کو بتائی دیا ہے گدی پر بیٹھے گا پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو جب جیت لے گا پانی پت کا دوسرا عیت ہے کوئی دکت بھی ہے اتنی بات میں بڑی چھوٹی سی اور بیسک سی بات ہے کہ جلال نام سے کس کو جانا جاتا تھا وہ جانا جاتا تھا آپ کا اکبر کو ٹھیک ہے پالن پوشن کی بات کر لیتے ہیں جب اکبر چھوٹا تھا نہ تو اس کی ماں تھا اس کے پاس تھی نہ اس کے پتا اس کے پاس تھے کیونکہ بھیا آپ کا ہمائیو تو بجی تھا ابھیانوں میں ہمائیو تو اپنی سہنا کو اکھٹی کر رہا تھا کہ مجھے واپس دلی جیت نہیں ہے اور ماں تھی اس کی حمیدہ بانو بیگم ماں بھی چلی گئی ٹھیک ہے تو اس کی پرورس کے لیے اس کی پرورس کے لیے کچھ لوگ تھے تو پرورس میں کون لوگ ہیں جو پالن پوشن اس کا کیا ہے تو یاد رکھ لینا ایک تو اس کا جو چاچا تھا نا اسکری یاد ہے ہمائیو کے ایک بیٹے کا نام اسکری تھا تو یہ وہ اس کا چاچا ہے اسکری اسکری کی پتنی اسکری کی پتنی سلطان بیگم نے سلطان بیگم اور ایک اس کی دادی بواہ تھی دادی بواہ یعنی کی اس کا دادہ کون ہے بابر ٹھیک ہے بابر کی بہن ہے بابر کی بہن جو بابر کی سشٹر ہے اس کو بولتے ہیں خان زیادہ بیگم خان زیادہ بیگم خان زیادہ بیگم چاچا اسکری کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا پالن پوشن کس نے کیا پالن پوشن کس نے کیا بھیا یہ کیا اسکری کی پتنی سلطان بیگم نے اسکری کی پتنی کس نے سلطان بیگم نے کیا اور بابر کی جو بہن ہے خان زیادہ بیگم اس نے اکبر کا پالن پوشن کیا کوئی دکت نہیں ہے تو اکبر ایک ایسا ساسک ہے بچے سمجھتے چلنا دیرے دیرے اکبر ایک ایسا ساسک ہے جو سنے گا سب کی کرے گا اپنے من کی سب کی سنے گا لیکن کرے گا کیا اپنے من کی کرے گا اسی لئے بہت سارے اتحاسکاروں نے اکبر کو کہا ہے وہ سویم ہی اس سمیں کے مغل سامراجیہ کا پتر اور پتا تھا پتر سمجھتے ہو جو سنتا ہے پتا کون ہے جو کرتا ہے اس کو سویم کو ہی اس سمیں کا کیا کہا گیا ہے مغل سامراجیہ کا پتا ایم پتر کہا گیا سنتا سب کی تھا لیکن کرتا سب کی اپنے من کی تھا دیکھو گے اکبر کی بہت جبردست نیتیاں ہیں اور اتنی تکڑی پالیسی کسی کی نہیں دیں بھارت میں کسی ساسک کی تکڑی پالیسی نہیں دیں یہ راج پوتوں کو آپس میں لڑا دے گا آپس میں لڑا دے گا ہے نا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ راج پوتوں کو کیسے ہرائے جائے گا ان کو آپس میں لڑا کر کے آپس میں کس طرح fight کروائے گا بڑا ہی مطلب چالاک ساسک آپ اکبر کو کہہ سکتے ہیں بہت جبردست سینیے چھمتا میں بہت جبردست دیکھنا کیا کیا بدلاب کرے گا پالن پوشن کی بات ہوگی اس کے ٹھیک ہے بھی ہے پندرہ سو بیالیس میں جنم ہوا آ جاتا ہے ورس پندرہ سو اکیابن کیا آیا ورس پندرہ سو اکیابن آیا ورس پندرہ سو اکیابن میں کیا ہوا کتنے ورس کا ہو گیا اکبر بولو پندرہ سو اکیابن نو ورس کا نو ورس کا جب یہ ہوا تو اس کو گجنی کا سوبے دار بنایا گیا گجنی کا سوبے دار بنایا گیا گجنی کی سوبے داری کتنے ورسوں میں ملی اس کو جب یہ نو ورس کا تھا گجنی کا گجنی کا سوبے دار اس کو بھییا بنایا گیا بنایا گیا سوبہ ہوتے تھے بھی یہ چھوٹے چھوٹے جیسے جنپد ہوتے ہیں آج جشٹک ہوتا ہے ایسے جمعیداری دی جاتی تھی کہ بھئی دھیرے دھیرے اس کو آگے گدی پر بیٹھنا ہے تو یہ آگے اس کی سینک شمتہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی ملٹری ایکسپارٹ یہ ہو جائے گا تو گجنی کا سوبیدار بنایا اور نوورس کا تھا اور سنرکشک جو اس کا پروٹیکٹر تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے یوراج ہے کوئی اس کو مار نہ دے اور سنرکشک منیم خان کو بنایا گیا تو اکبر کا جو پہلا سنرکشک ہے وہ منیم خان ہے منیم خان بنا تو کیا بولیں گے اکبر کا سنرکشک بنایا گیا منیم خان کو اور اس کا سوبیدار بنایا گیا کہاں کا اس کو گجنی کا سوبیدار بنایا گیا وہی گجنی جو کہاں پڑھتا تھا افغانستان میں 1551 میں ہی اس کی سادھی جب یہ نوورس کا تھا رکیہ بیگم سے کر دی گئی رکیہ بیگم کس کی پتنی تھی پہلی پتنی اکبر کی رکیہ بیگم سے سادھی ہوئی کوئی پوچھے اکبر کی پہلی پتنی کا نام کیا ہے یہ ہے رکیہ بیگم جو اکبر کا بھئیانہ ہندال ہے تو ایسا سمجھو اپنی کیا چچیری بہن ہے ہندال کی بیٹی ہے ہندال جس نے سویم کو دلی کی گدی پر سمرات گھوزت کر دیا تھا ہندال کی پتری تھی ہندال کی بیٹی سے سادھی کس کی ہوئی اپنی چچیری بہن سے سادھی کی کس نے رکیہ بیگم رکیہ بیگم سے سادھی کر لی اکبر کی چھوٹا سطح اکبر نے کیا اس کی تو کروائی گئی ہوگی بیچارے کی یہاں تک کی کوئی دکت میں چلو بھی آگے چڑ رہے ہیں اکبر جو ہے اکبر ہے انپڑ اکبر ہے کیا اکبر برابر انپڑ لیکن اکبر ایک اکیلا ساسک اتحاس کا ہوا جس نے لگو کی ہے بھول کتم کر دی کہ گیان صرف اور صرف کتاب پڑھ کر پرابت کیا جا سکتا ہے تو خود پڑھنا جروری نہیں ہے خود پڑھنا جروری نہیں ہے اکبر کو مطلب لاکھ پڑھانے کی کوسس کی گئی اور اکبر کا جو ٹیچر تھا اکبر کا جو ٹیچر تھا کہتے اس سمیں کا سب سے جو سب سے زیادہ ودوان ویکتی تھا عبداللطیف ایک ایران کا تھا سب سے ودوان اس کو مانا گیا اس سمیں عبداللطیف جو ایک ایرانی ودوان تھا کون ہے یہ ایک ایرانی ودوان تھا اس کو اکبر کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اکبر کو نہیں پڑھا پایا بہت سارے ٹیچر اکبر کے بدلے اکبر نہیں پڑھ پایا لیکن اکبر جیسے جیسے بڑھا ہوا کہتے ہیں کہ اکبر کے دروار میں اس کا ٹیچر یادر کھلینا عبداللطیف اور اس کا جو سیکنڈ ٹیچر ہے سیکنڈ ٹیچر ہے جو اس کو پوری جندگی پڑھائے گا وہ ہے سرازی سراجی اور اس کے لیے تو سراجی کے لیے تو اکبر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں میں دلی کی گدی کسی اور کو سوپ سکتا ہوں لیکن میں سراجی کو کسی کو نہیں سوپ سکتا یہ سراجی سے مطلب ایسا کیوں بولا اکبر ایسے کسی آدمی کے لیے دلی کی گدی چھوڑنے کو کیوں اس نے ایسا وقت عویہ دے دیا تھا اس لیے کیونکہ اکبر نے اپنی پوری جندگی میں چوبیس ہجار کتابوں کا دین کیا ہے چوبیس ہجار ہاں چوبیس ہجار تو کہتے ہیں اکبر سویم تو پڑھنا جانتا نہیں تھا لیکن اس کے پاس ودوان لوگ بیٹھ کر کے اس کو کتابوں کا سار سمجھاتے تھے ایسے چوبیس ہجار پستکوں کا ادھیان خود اکبر نے کیا اس کو لوگوں نے پڑھ کے سنائی جس ان لوگوں کو پڑھانے والوں میں جو پرمک تھا وہ تھا سراجی کہ اکبر کو کونسی باتیں کوٹ نیتک کی اور کونسی گیان کی باتیں اکبر کو ڈیلیور کرنی ہے یہ کام کراتا تھا سراجی سمجھ رہے ہو بہت جبردست ہے سیدھی سی بات ہے جس آدمی نے چوبیس ہجار کتابوں کا گیان جس کے پاس پہنچا ہو اس کی بدھی تو ایک سیت ہوئی ہی ہوگی آگے دیکھو گے بھئی اکبر ایک انپڑ تھا لیکن کیا ہو گیا خود نہیں پڑھا ہے لیکن کیا ہے گیانی بہت ہے اس بات کو یاد رکھ لینا چلو بھئی پندرہ سو پچپن میں پندرہ سو پچپن میں ہوا تھا سرہند کا ید سرہند کے ید میں ید کے بعد اکبر کو یوراج گھوشت کیا گیا تھا اکبر کو اکبر کو یوراج گھوشت کیا تھا کس نے یہ دیسی بات ہے ہمائیو جیتا تھا تو ہمائیو نے اپنے پتر کو کیا کر دیا یوراج گھوشت کیا گیا تھا یوراج گھوشت کر دیا یہ کب ہوا تھا پندرہ سو پچپن میں پندرہ سو چھپن میں یاد کرو میں نے بتایا تھا اس کو لاہور کا اس سمیں کہ کہاں پنجاب کا لاہور جو یہ پنجاب والا چھتر ہے سارا ایک چھتر تھا پہلے پاکستان والا لاہور بھارت والا لاہور یہ سب پنجاب والا چھتر پڑتا تھا تو میں نے آپ کو بتایا پنجاب میں اس کو پوشٹنگ دی تھی کس نے اکبر کو تو اکبر کہاں ہے پنجاب میں اور اسی سمیں پنجاب میں چھوٹا سا ویدرو ہو رہا تھا جس کو دبانے کے لیے اکبر گیا ہوا تھا 1556 یاد ہے نا میں نے بولا جب ہمائیو کی موت ہوئی اس سمیں اکبر کہاں تھا کلانور پنجاب میں تھا ہمائیو کی موت ہو گئی ہمائیو کی موت کو ایک کس کی طرح ایک راج کی طرح ایک رہیسے کی طرح رکھا گیا اور اس کی جگہ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ سارے بچے اس کا وہ ہمسکل کون تھا جس کو سترے دن تک گدی پر بٹھائی رکھا تھا بیرم کھانے تب پندرہ سو چھپن میں یاد رکھ لینا کلانور پنجاب میں کلانور کلانور کہاں پڑتا ہے پنجاب میں ایٹو کے سنگھاسن پر وہاں کوئی سنگھاسن تو تھا نہیں اب بیرم کھان گیا تھا اس کے پاس تو بیرم کھانے بولا تھا کہ بھئی اب ایٹو پر ہی بیٹھ جاؤ اور ان کو خبر دی گئی جب میں نے بولا ان کی ملکٹری ایکسپرٹیز بڑھا ہی گئی کہ آپ کو اس طرح سے ید کرنا ہوگا سمجھائے اس نے ٹریننگ دی بیرم کھانے شیخ بلد ایٹو پر راجہ بیسیخ ہوا وہیں ایٹیں رکھی تھی انہیں پر بیٹھا کر کے اس کو راج تلک کر دیا گیا اور یہ کروانے والا آدمی کون تھا یہ تھا عبدالقاسم بیرم کھان بھی وہیں تھا لیکن جس نے یہ ویدھی پوری کی اس ویکتی کا نام ہے عبدالقاسم لکھ لینا عبدالقاسم نے یہ ویدھی پوری کی عبدالقاسم نے یہ ویدھی یہ ویدھی پوری کی عبدالقاسم نے یہ ویدھی پوری کی کوئی دکھت ہے تنی بات میں چلو بہت بڑیا ملہ بے کسی ایک دم ٹھیک آنسر ہے بہت ساندار اس کا مطلب بہت اچھے سے پڑھتے ہیں سبی بچے ایسا بہت پائنٹ مطلب اچھے سے حیات کرنا ہر چیز کو کنٹھست کرنا آپ لوگوں کو تو کب ہوا اس کا پندرہ سو پچپن میں سرہند جیتا تو یوراج گھوست ہوا گیا اس کے بعد میں وہاں ویدھرو ہوا آپ کا ویدھرو کہاں ہوا تھا بھی ہے کیا بولوگے ویدھرو کہاں ہوا تھا آپ کا تو ویدھرو ہوا تھا آپ کا کلان اور پنجاب میں اور اس کلان اور پنجاب کے ویدھرو کو دبانے کے لیے کلان اور پنجاب میں جو ویدھرو ہوا تھا اس کو دبانے کے لیے کون گیا تھا آپ کا اکبر گیا ہوا تھا ٹھیک ہے اکبر گیا ہوا تھا تو اسی ودھروں کو وہیں پر اس کے پتا کی خبر دی بیرم خانے اور اس کا راجعہ بشک کہاں کرا دیا وہ پندرہ سو چھپن کے کلانو اور پنجاب میں یہ کروا دیا گیا یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے چلو بھئی اسی سمیں یاد ہے ایک ہیمو نام کے ویکتی کو میں نے بتایا تھا جو سوربنس کا ساتوہ ساسک تھا آدل سہا سوری اس کا سینہ پتی ہوا کرتا تھا ہیمو اس کو پتا چلی یہ خبر کی ہمائیو مر چکا ہے اور اس نے خود کو دلی کا سویتنتر ساسک گھوسٹ کر دیا تھا یس اور نو کل کی کلاس میں بتایا ہیمو انتیم ہندو سمرات جو میں نے آپ کو بتایا دلی کی گدی پر وہ خود کو دلی کی گدی پر سمرات گھوسٹ کر دیتا ہے تو اب اکبر کو اگر دلی واپس پہنچنا ہے تو کس سے ٹکرانا ہوگا ہیمو کو پراجت کرنا ہوگا اور اس ہیمو کو ہی پراجت کیا تھا اکبر نے دیکھیں گے دھیان سے 1556 میں اگر بات کرتے ہیں 5 نومبر 1556 5 نومبر 1556 کو پانی پت کا دوسرا یدھ ہوا پانی پت کا دوسرا یدھ ہوا کونسا ہوا بھی ہے پانی پت کا دوسرا یدھ ہوا پانی پت کے دوسرا یدھ میں کون کون ہے ایک طرف تو اکبر ہو گیا اکبر کو آپ جانی چکے ہیں تھوڑا سا زیادہ جان جاؤ گے ہیمو کو میں کل بتا چکا ہوں ہیمو کون ہے ٹھیک ہے ہیمو پورا نام کیا تھا ہیمو کا ہیم راج ہیم چندر وکرمہ دیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں چودھوہ وکرمہ دیتے ہیں اکبر ورسیز ہیمو اکبر بہت مجبوط نہیں ہے اس سمیں اکبر کو لڑنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے ہیمو ایک جبردست کہتے ہیں کہ ہیمو نے اپنے اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جب یہ سوربنس میں سینہ پتی کا روپ میں اُبھر رہا تھا تو بائیس لڑائیاں اس نے سوربنس کی طرف سے لڑی تھی اور ان بائیس کی بائیس لڑائیوں میں یہ سفل تھا تو بھی یا سینک چھمتا تو کس کی زیادہ ہے سینی چھمتا بھی مجبوط ہے ایکسپیرینس کس کا ڈیادہ ہے ہیمو کا ڈیادہ ہے بائیس لڑائیاں جیت چکا تھا انتیم ہندو سمرات ہے کون ہے انتیم ہندو سمرات ہے بائیس لڑائیاں جیتی تھی انتیم ہندو سمرات لیکن ہوا کیا دیکھو کچھ یودmate ایسے ہوتے ہیں جو گلت پہمی کی وجہ سے جیت لے جاتے ہیں اور پانی پتہ کا دوسرا یود یہ گلت پہمی کی وجہ سے جیتا گیا ہے یہ ایک ایسی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے آج آپ کو مغل ونس کا اتحاس پڑھنا پڑھ رہا ہے ہنہ نہیں تو آپ مان کے چلئے کہ سور ونس کا اتحاس آج کتابوں میں درج ہوتا تو وہ غلط فہمی کیا کیا تھا غلط فہمی سے بہت چیزیں بگڑ جاتی ہیں ایسی ہندوستان کا اتحاس بدل گیا ایک غلط فہمی سے تو یہ حیمو جب اپنے ہاتھی پر چل رہا تھا ہاتھی پر چل رہا تھا تو اس کو ایک تیر لگ گیا ناجک سا تیر لگا تو سہنا میں کیا لگا کہ ہیمو مارا گیا ایک غلط فہمی پھیلی اور جس یدھ کو ہیمو جیت رہا تھا ایسا ہی پانی پت کے تیسرے یدھ میں ہوگا ہے نا صدا صف راو جیسے جب اپنے ہاتھی سے اتر کر کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ اب تو ہم یدھ ہار گئے تو ہیمو کو ایک تیر لگ گیا اس تیر کی وجہ سے کیا ہوا تیر کی وجہ سے ایسا ماحول بن گیا کہ ہیمو مارا گیا اور جو یدھ کو اکبر بلکل ہارتا اس یدھ کو اکبر جیت گیا تو وجہ کس کی ہوئی تھی پانی پت کے دوسرے یدھ میں وجہ ہوئی تھی اکبر کی یہ بات یاد رکھنی ہے اور اگلی بات ہے اس کا لکھنا اس یدھ کا پرتیکش درسی کس نے اس یدھ کے بارے میں بتایا تھا جس نے لکھا اس یدھ کا پرتیکش درسی کون ہے یدھو کے پرتیکش درسی بہت پوچھے جاتے ہیں بھی جس نے اپنی آنکھوں سے اس پورے یدھ کو دیکھا تھا اس یدھ کا پرتیکش درسی کون ہے جس نے پورا یدھ دیکھا ہو اس کو بولتے ہیں آریف کندھاری کیا نام ہے آریف کندھاری جن بچوں نے اتحاس اگر گوھر سے پڑھا ہوگا وہ بچے جانتے ہوں گے کہ ایسے ہی پانی پت کے تیسرے یدھ میں نام آتا ہے وشنو بھٹ کا وشنو بھٹ کا نام آتا ہے اور وشنو بھٹ کو دیا جاتا ہے کریڈٹ کسی جگہ کہ وہ پانی پت کے تیسرے یدھ کا پرتیکش درسی ہے کون ہے اس کا نام ہے کاسی راج پنڈیت کاسی راج پنڈیت کو پانی پت کے تیسرے یدھ کا پرتیکش درسی کہا گیا ہے جس نے پانی پت 1761 کے تیسرے یدھ کو دیکھا تھا آنکھوں کے ایک دم سامنے سے جس نے دیکھا وہ ویکتی ہے آرف کندھاری کون ہے آرف quisernio ہوجاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں گے تو اکبر ویجائی ہو جاتا ہے اور اکبر گدی پر آ جاتا ہے اس بات میں کوئی بھی دکت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھ لینا اکبر کا جو سنرکشک ہے اکبر کا سنرکشک پندرہ سو چھپن میں بیرم خان بن گیا تھا جب بیرم خان اس کے پاس گیا تھا کہ ہمائیو کی موت ہو گئی ہے تو پندرہ سو اکیامن میں تو منیم خان تھا نو سال کا تھا جب یہ لیکن جیسے ہی اکبر آپ کا چودہ ورس کا ہوا تو اس کا سنرکشک کون بن گیا تھا اکبر کا سنرکشک پندرہ سو چھپن میں بیرم خان بن گیا تھا بن گیا تھا بیرم خان ایک سیاہ مسلمان ہے اور اکبر ایک سنی مسلمان ہے اکبر کون ہے ایک سنی مسلمان ہے بڑے پتے کی بات ہے یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کا کارن ہوگا دیکھو سمجھو تو یہ جو سیاہ مسلمان ہے اور یہ سنی مسلمان ہے اکبر کے سمجھے پر دو پکشے ہیں ایک تو بیرم خان ہو گیا پاور میں کیونکہ یہ کون ہے پروٹیکٹر ہے کیوریٹر ہے کس کا اکبر کا ساسن کون دیکھ رہا ہے مکھے روپ سے کون دیکھ رہا ہے آپ کا بیرم خان دیکھ رہا ہے اور اکبر جو گدی پر آیا ہے پندرہ سو چھپ پر میں اکبر کی کوئی عمر ہوئی ہے اکبر گدی پر تہرہ ورس کل بھی بتایا میں نے آپ کو تہرہ ورس چار مہینے کی عمر میں بیٹھا کوئی بچہ ہی ہے بلکل بکی عمر میں ٹھیک ہے ساسن دیکھ رہا تھا بیرم خان تو طاقت سیدھی سی بات ہے بیرم خان کے پاس ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات حجم نہیں ہوگی اور وہ کچھ لوگ کس کے خلاف بیرم خان کے ہو جائیں گے بیرم خان کے خلاف اکبر کے کان بھریں گے کی یہ جو بیرم خان ہے یہ بیرم خان دراصل میں اکبر کے خلاف ہے اکبر کو بتائیں گے لوگ اور فاسطم میں کہیں نہ کہیں ایسا تھا بھی یہ جو بیرم خان ہے یہ بیرم خان سوچ رہا تھا ہمائیو کا ایک بھائی تھا کامران یاد ہے کامران اسکری ہندال ہمائیو بیرم خان کیا سوچ رہا ہے کامران ہے کامران اور کامران کا جو پتر ہے عبد المالی اس کا بیٹا ہے کامران کا پتر ہے عبد المالی عبد المالی عبد المالی کو چاہتا ہے عبد المالی کو گدی پر بٹھانا چاہتا تھا کب شروعات سے نہیں شروعات میں تو اکبر کے پکش میں تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک اور گینگ ایسا ہے جو اکبر اکبر کو میرے خلاف بڑھکا رہا ہے تو اس کو لگا کہ بھیا تیرا آئنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو تب اس نے سوچا کہ کیوں نہ کامران کے پتر عبد المالی کو گدی پر بٹھایا جائے کامران دیکھو ہمائیو کے خلاف سا ہمیسا ایسے ہی کامران کا بیٹا عبد المالی بھی ہمیسا اس کے اکبر کے خلاف تھا تو یہ اس تھی کب بنی وہ کب چاہتا تھا شروعات میں تو آپ کہیں گے یہ تو سنکچک تھا تہرہ سا گردن کاٹ دیتا نہ اکبر کی نہیں رومن نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ ایک گینگ وہ گینگ کون ہے دیکھو دھیان سے بیرم کھان کو دھائے ماں انگا کے کہنے پر دھائے ماں انگا کے کہنے پر دھائے ماں انگا کے کہنے پر مکہ بھیج دیا گیا بھیج دیا کہاں بھیج دیا گیا اس کو مکہ بھیج دیا گیا ٹھیک ہے دھائے ماں نے ایسا کیوں کیا who is دھائے ماں دھائے ماں کا نام کون ہے انگا تو یہ دھائے ماں کا ارث کیا ہوتا ہے دیکھو پہلے کیا تھا جب اکبر چھوٹا تھا تو اکبر کو کیا بولتے ہیں کہ دودھ پلایا تھا دھائے ماں کا ارث ہوتا ہے پہلے جب راجکمار ہوتا تھا نا چھوٹا بچہ تو اس کو دودھ پلاتے تھے بہت ساری ماں کا دیکھتے تھے کہ یہ ویدوسی مہیلہ ہے گیانی مہیلہ ہے اس کا دودھ بچے کو پلائے جائے گا تو دودھ کے گھن آتے ہیں چھوٹا بچہ چھ مہینے تک جو دودھ پیتا ہے اس کے گھن بالکل آتے ہیں دیکھا گیا کہ یہ ویر مہیل آئی تھی تو ایسے ہی افغان جاتی سے سمبند رکھتی تھی یہ آپ کی دھائی ماں انگا ان کا بھی یہ دھائی ماں ہے دودھ پیا تھا اکبر نے ان کا ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے تو اکبر ان کا سمبان کرتا تھا بہت تو یہ دھائی ماں اس دھائی ماں کا بیٹا تھا ادھم خان وہ چاہتے تھے ادھم خان پرساسن میں آگے بڑھے لیکن بیرم خان نہیں چاہتا تھا تو انہوں نے بیرم خان پر آروپ لگایا کہ یہ جو بیرم خان ہے یہ سیاہ مسلمانوں کو بھرتی کر رہا ہے صرف اور صرف سنی مسلمانوں کو یہ اگنور کرتا ہے سیاہ تھا اس پر سیاہ پکش کے آروپ لگے اور بھیا اکبر نے کس کی بات میں آ کر کے دھائی ماں انگا کے کہنے اور جی جی انگا کا جو بیٹا ہے ٹھیک ہے جی جی انگا کا جو بیٹا ہے اسی کا نام ہے کیا جو اس کا بیٹا ہے عزیز کوکا مرزا عزیز کوکا جس کو بولتے ہیں ہم عزیز کوکا اور عزیز کوکا کو ہی کہا گیا کھان اے آزم اکبر نے کس کو کھان اے آزم کہا تھا اکبر نے کس کو کھان اے آزم کہا تھا تو یاد کر لینا نوٹ کو نہ کے لکھنا اکبر نے کہا تھا تو عزیز کوکا کو ہی بولتے ہیں ہم اکبر کا اکبر کا دودھ موہا بھائی دودھ موہا مطلب دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا نہیں پیا دودھ موہا بھائی اکبر کا دودھ موہا بھائی کون ہے کون ہے مرزا عزیز کو کا مرزا عزیز کو کا کیونکہ ایک ہی ماں کا دودھ انہوں نے پیا اوکے بہت بڑیا یہ کون ہے دھائی ماں انگا تھی اور انگا کا اصلی نام کیا تھا مہا منہ انگا مہا منہ انگا لکھ لینا یہ بات کو انگا کے کہنے کی وجہ سے اکبر نے کس کو بھیج دیا بیرم خان کو دور کر دیا اس ہامراج جیسے تو اس کو کچھ سرتے دی اکبر نے بولا اچھا آپ کے پاس تین سرتے ہیں تین سرت کون کونسی ہیں بولنا میرے ساتھ ایک بار تین سرتے ہیں تو آپ کلپی کے صوبہ دار بن جاؤ یا پھر آپ صرف سلاحکار رہ سکتے ہیں آپ کی کوئی بھاگی داری نہیں ہوگی نمبر تین آپ مکہ چلے جاؤ کلپی کے صوبہ دار بن جاؤ صلاحکار بن جاؤ یا پھر مکہ چلے جاؤ تین سرت ہے آپ کے پاس میں آپ کا سممان کرتا ہوں آپ میرے سندک شک رہے ہیں تین میں سے ایک سرت آپ کو ماننی ہوگی اس نے بولا کہ یار دیکھو صوبہ دار بنوں گا تو کل پھر ہتیا ہونی ہے چلنی تو انگا کیے ہی کیونکہ اکبر تو ساری کی ساری اپنی ماں کی سن رہا ہے جس کا دودھ پیا ہے چلو بھئی کوئی بات نہیں دوسرا اس نے سوچا یار صلاحکار میری سنے گا کون تو اس نے سوچا چلو ٹھیک بھی آج مکہ ہی چلے جاتے ہیں مکہ کہاں ہے سعودی عرب میں تو مکہ کے لئے چل دیا اور پھر کیا ہوا تھا پندرہ سو ساٹھ میں بھیجا تھا اس کو مکہ بھیج دیا گیا پندرہ سو ساٹھ میں یعنی چار ورس تک یہ اکبر کا سن رکشک رہا پندرہ سو ساٹھ میں جب یہ مکہ کے لئے جا رہا تھا پندرہ سو ساٹھ کے انتیم ورس تھے تو پندرہ سو اکسٹھ میں بیرم خان کی ہتیا کر دی گئی گجرات کے راستے جا رہا تھا بیرم خان کی ہتیا کر دی گئی کس کے دوارہ کر دی گئی مبارک خان کے دوارہ کائے کو مارا بھی اس نے ایسی مار دیا کیا اسے کیا کیا جیب میں ہیرے ویرے لے کے جا رہا تھا مبارک خان کے دوارہ اس کی ہتیا کر دی گئی اور اس نے بدلہ لیا مچھیوارہ کے یدھ کا مچھیوارہ کا جو یدھ لڑا گیا جب ہمائیو آ رہا تھا میں نے بولا نا نصیب خان اور تاتار خان کو مچھیوارہ کے یدھ میں ہارا گیا تو اس کے پتا کی موت ہوئی مچھیوارہ کے یدھ میں کس کی مبارک خان کی اور مارا کس نے تھا اس کے پتا کو بیرم خانے اس نے بولی ویٹا اس کو خبر جھل گی کہ آ رہا ہے مکہ جائے گا گجرات ہوتے ہوئے آ جا تو جب میں بھیجوں گا مکہ گردن کاٹ دی بیرم خان کی کس نے مبارک خانے اب کیا ہوا اکبر کی دوسری سادھی ہوئی یہ جو بیرم خان ہے اس بیرم خان کی وائف ہے نوٹ کرنا بیرم خان کی جو وائف تھی اس کا نام ہے سلیمہ بیگم سلیمہ بیگم بڑی روئی ہے سلیمہ بیگم نے بولا ہمارے تو مر گئے ہیں اب کیا ہوگا اکبر نے بولی don't worry don't worry I am here I am here میں یہاں ہوں تو اس سلیمہ بیگم سے اکبر کی دوسری سادھی ہوئی تو یاد کر لینا بیرم خان کی وائف تھی سلیمہ بیگم اور سلیمہ بیون سے ویوہا اکبر نے کیا تھا ویوہا اکبر نے کیا چھیک ہے اور اسی سلیمہ بیگم کا پتر یعنی بیرم خان اور سلیمہ بیگم کا پتر ہے آپ کا عبد الرحیم کون ہے اور گود لے گا اپنا پتر کہے گا اس کو اور ان کے پتر ان کے پتر عبد الرحیم کو گود لیا تو بھئی سندرک شک تھا عبد الرحیم کو گود لیا گود لیا اور کھان اے کھانا کی اپادی دی کون سی اپادی دیئے کھان اے کھانا یہی اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک رہے گا عبد الرحیم کھان کھانا اور یہی عبد الرحیم کھان کھانا ہے جو آپ گرامینڈ پریویس میں پڑھتے ہوگے بیگا اور بسوا جیسی چیزیں بیگا اور بسوا کس نے دیئے ہیں وہ عبد الرحیم کھان کھانا کی دین ہے بڑا مہتپون کشن ہے آپ لوگ ہائلائٹ کر کے رکھنا ہے چلو بھئی کیا بولوگے تو اکبر کی دوسری سادھی ہوگی ابھی ہے کوئی دکت تو نہیں very good یہاں تک کوئی پریشہ نہیں اکبر نے دوسری سادھی کر لی اور ورس کون سا چل رہا ہے آپ کا پندرہ سو ایک سٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہاں یاد کرنے نہ پندرہ سو ساٹھ سے لے کر کے اور باسٹ تک کا سمیں اسٹرین ساسن کہلاتا ہے کیونکہ کس کی چلی اکبر کی نہیں چلی دھائے ماں کی چلی تک کا سمیں اسٹرین ساسن اسٹرین ساسن مطلب اسٹریوں کا ساسن اسٹرین ساسن پیٹی کوٹ سرکار اسی کو ہم کہتے ہیں مطلب پیٹی کوٹ والوں کی چلی پیٹی کوٹ سرکار اسی کو ہم پردہ ساسن بھی کہتے ہیں پردہ ساسن کہلاتا ہے یہ لوگ تو خود کو چمکانا چاہ رہے تھے اور اس گروپ میں اکیلی دھائی ماں کا نہیں ہے خود اکبر کی ماں اکبر کی ماں حمیدہ بانو بیگم وہ دھائی ماں کے ساتھ میں ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کون اتکا کھان جیسے لوگ وہ دھائی ماں کے ساتھ میں ہیں یہ سبھی لوگ ایک ساتھ ہیں سبھی لوگ ایک ساتھ ہیں ایک اکیلہ اکبر بچ رہا تھا ایک سائیڈ میں یہ لوگ دیکھو بعد میں جب اس ترین ساسن پوری طرح ان کو کنٹرول کر لیا اور اکبر کو بھیج دیا انہوں نے حرم دل میں حرم دل حرم دل کیا ہوتا تھا کی جب کسی جگہ پر یہ آکرمن کرتے تھے تو وہاں سے لڑکیوں کو اٹھا کر کے رکھتے تھے اور لڑکیوں کو اٹھا کر کے لاتے تھے ایک ستھان پر بند رکھتے تھے وہاں لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار جیسی چیزیں کی جاتی تھیں تو وہ اس حل کہلاتا تھا حرم دل اکبر کو انہوں نے بجی کر دیا حرم دل میں اور دو ورس تک اکبر یہی بجی رہا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اکبر کو اکبر کو پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے ادھم خان کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے مہامنا انگا اور اکبر نے خود ہتیا کر دی تھی کس کی مہامنا انگا کے بیٹے کس کی آدم خان کی آدم خان کو خود مارا تھا اکبر نے اور اس کے بعد یہ ان سب چیزوں سے مکت ہوا تھا تو اس بات کو یاد رکھ لینا ٹھیک ہے کوئی دکت بھئی اتنی بات میں یہاں تک کی ساری چیزیں سمجھ میں ہی تھم سب کر کے ایک بار بتاؤ گے چلو سر جی مریم اجمانی کیا ہوتا ہے بھئیہ رکھ جاؤ اب بھی اکبر کی سادھی کروانگا بیٹا ایک اور تھوڑے دن بعد اکبر کی ایک سادھی کروانگا جودہ بھاہی ہرکہ بھائی سے جو کی بعد میں مریم اجمانی کہلائے گی مریم اجمانی اچھا یہ پچھل مریم اجمانی ارث کیا ہوتا ہے مریم اجمانی کہتے ہیں کہ جودہ بھاہی کو سنسار کی ماں کہا گیا ہے مریم اجمانی کا ارث ہے سنسار کی ماں اسے سنسار کی ماں کا ٹائٹل دیا گیا تھا ہے نا چلو بے کس کے دوارہ جہانگیر کے دوارہ دیا جائے گا اپنی ماں کو جہانگیر اسی کا بیٹا ہے مریم اجمانی کا جودہ بھائی کا رانہ بھارمل کی بیٹی ہے نا اور مانسنگ کی جو بواہت تھی چلو بے آگے بتاں گو میں کیا کارن تھے چلو اور آج ہی بات کریں گے مہارانہ پرتاب کی اور جب بولیں گے کیا اکبر کی اکبر کی سہنا میں دم تھا لیکن مہارانہ پرتاب کی چھاتی میں دم تھا یہ بات ہمیں آج ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے ایسے بھی راج پوتھ ہوئے ایک بچہ کل کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں راج پوتھ تو اکبر کے ساتھ مل گئے تھے راج پوتھوں نے تو سر جھکا دیا تھا بچے دو چار کی وجہ سے ہم ویروں کو نہیں بھول سکتے رانہ بھارمل کا جو سر جھکا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بلند سر مہارانہ پرتاب کا ہے ہم اس کو نہیں بھولا سکتے بات ہی نہیں کرنی چیئے ایسے لوگوں کی بھارمل جیسو کی مہارانہ پرتاب کی باتیں کرو نا اس راج پوتھ سر کی بات کرو کیوں بات کرتے ہو آپ بھارمل کی بھول جاؤ ایسے ناموں کو چلو گئی آگے نیکشٹ پندرہ سو ساٹھ سے 62 تک کا سمیں استرین ساسک پیٹی کوٹ سرکار یا پردہ ساسن کہلایا ٹھیک ہے اس کے بعد اکبر اکبر حرم دل سے مکت ہوا حرم دل میں نے سمجھایا لکھنا حرم دل سے پندرہ سو باسٹھ میں یہ رجنی سیے چلاو LED نہیں چلو کمنٹ سیکشن چلاو پندرہ سو باسٹھ میں مکت ہوا بہار آیا پتا چلا اس کو کیا چل رہا ہے آنکھیں کھلی اب شروع ہوتا ہے اکبر کا بیشٹ ساسن جہاں اکبر نے اپنے اچھے ڈیسیجن لینے شروع کیے اور پندرہ سو باسٹھ کا اس کا پہلا ڈیسیجن سب سے اچھا ڈیسیجن پندرہ سو باسٹھ میں سب سے پہلے داس پرثہ کو ختم کیا جس کو داتیج ٹریک بولتے ہیں داس پرثہ ختم کر دی ٹھیک ہے ستی پرثہ ختم کر دی ستی پرثہ ختم کر دی بولا بال ویوہ نہیں ہوگا بھی کوئی بھی no child marriage بال ویوہ نہیں ہوگا رہے لالا کرنے لگ گیا بڑیا کام نہیں دو سال تک رہ کر کے حرم میں سر جی اس کے ساسن کال میں جو ویدیسی آئے بیٹا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں نے بولا جب ٹاپک ختم ہو جائے اس کے بعد پوچھا کرو اس کے ٹائم کے ویدیسی پہلے لکھوا دوں کیا ہے ہے بھئی خراب خوپڑی ہے بھئی گوبر خوپڑی سمجھ میں نہیں آتی بات تمہیں لکھوائیں گا سب کچھ لکھوائیں گا بہت بڑھیا چلو تمہارے کمنٹ دیکھ لیتا ہوں کتنے ساندار کمنٹ کر رہے آپ کیونکہ چالیس منٹ کلاس کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں اکبر بیربل ناٹک میں اکبر کی پتنی کون تھی میں ناٹک دیکھا ہی نہیں میرے زندگی میرے پاس اتنا سمجھ نہیں رہا کہ میں ناٹک دیکھ پاؤں کوئی اتنے لمبے سمجھ تک چلتے ہیں مووی دیکھ لو اپنے دو تین گھنٹے کی ٹھیک ہے ناٹک کون دیکھے گا رہے بابا ہمارے راجپتامنا میں بھارمل کو راجپوت نہیں مانتے ہم لوگ نہیں ماننا بھی نہیں چھئیے کیوں مانتے ہو بھارت کی ماں کون بھارت کی ماں بھارت ماتا ہے بیٹا آپ کے ہم بارس ہو رہی ہے کیا ارہ بھی یہاں تو یار اتنی تکڑی بارس ہوئی ہے کہ اب میں نے تو گاڈی ایسی لیے رکھی تھی جس میں نیچے ٹیوب ہے مطلب اگر بارس ہو جائے تو تہرنے لگ جاتی ہے اب میں تھوڑی دیر پہلے گیا بھار بہت پانی تھا تو پھر میں تھوڑی دیر تیر آیا اس میں مطلب گاڈی تیری ہے میں نہیں تیرہ گاڈی میں بیٹھ کے اپنے چار پانچ کلومیٹر گھوم کے ادھر وینیس پری چوک وری چوک جگت فارم تک اور پھر واپس آیا ہوں کافی پانی آج ہے بار اس چلو آج آج پہ خلاس پہ واپس 1562 میں داس پر ختم ہو گئی ستی پر بال بیوحہ کے خلاف اس نے ایکشن لیا 1563 میں تیر تیاترہ کر کو ہٹا دیا اس تیر تیاترہ کر کو واپس سے لگائے گا پھر سے تیر تیاترہ کر دیکھو سکھندر لودھی کے ٹائم میں نے کیا پڑھا تھا ہندو اور مسلموں کے گھنگا سنان پر روک لگا دی تھی اگر وہ کوئی گھنگا سنان کریں گے کہیں پویتر ستھل پر جائیں گے تی سب کی اپنی آستہ ہے اور اکبر ایک اکیلا ساسک ایسا رہا جس نے جو بولا کی جو مسلم دھرم میں آنا چاہتے ان کا most welcome ہے اور جو مسلمان مسلم دھرم کو چھوڑنا چاہتے ان کا بھی most welcome ہے ٹھیک ابھی آج جائیے اکبر نے کبھی کسی کو پریس رائز نہیں کیا کہ وہ جبردستی کسی کو ہندو دھرم کی طرف یا ہندو دھرم سے مکھ مڑوا کر مسلم دھرم کی طرف مڑے نو کبھی ٹھیک ہے 1563 میں اس نے بولا تیر تیاترہ کر کوئی بھی نہیں دے گا 1564 میں جو ججیہ کر چل رہا تھا فروض سات اگل مور کر کو ہٹ آیا کوئی اسی بات پر مجھے ٹیک کر لے گا ججیہ کر کو ہٹ آیا اسی کو بولتے دا تیج 62 63 64 دا تیج دا سپر تھا تیر تی 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 ہٹ آیا اور ججیہ کر کو ختم کر دیا 1575 آجاؤ 1575 میں کیا بولا 1575 بھی عبادت کھانا یہ سوچتا تھا جتنے بھی دھرم ہے یہ لوگ ودوان لوگوں کو بلاتا تھا اس کے پاس جین منی جاتے تھے یہ کہتا تھا ان سے اچھا جین دھرم میں ایسا ہے ارے یار مجھے تو جین دھرم میں ہونا چیئے وہ جین منی جا کر بھاگ بتات تھا سمرات اکبر جین بننے والے تھوڑے دنوں میں پھر کوئی بہت دھا گیا اکبر کے پاس اس کی ساری کہانی سن لی اچھا سارا گیان سن لی ہے بھا دھرم ایسا کہتا تو ان سے بھئی ارے یار مجھے تو بھا دھرم میں ہونا چیئے تھا میں کہا مسلمان بن گیا اتری وہ سمرات اکبر بہت بہت دھرم اپنانے والے سب کا پاگل بنایا اس نے یہودیوں کو بلایا پارسی لوگوں کو بلایا ہندو کو بلایا ہیں سب لوگوں کو بلا کر اور کنفیوز کرتا رہا اور سب سے بات لیتا رہا اور لاشٹ میں کیا بلا عبادت کھانے کی ستھاپ نہ کر دی دھرم کو مان لے گا تو ہمارا دھرم بہت اوچھ اوٹ جائے گا چلو بی 1575 میں منصب داری پرنالی شروع کی منصب داری اب بتاؤں گا بھی عبادت کھانے کو سب دھرموں کے لیے کھولے گا یہ سوچے گا دین ہلائی بنایا سب لوگوں کا مکشر کر جائے گئے سب کو چھوڑ دین یہ accept کھل منصب داری پرثہ شروع کی منصب داری پرثہ شروع کی what is منصب داری منصب داری پرثہ شروع منصب داری پرنالی بہت پوچھ آتا کس ورش شروع کی کس نے شروع کی منصب داری کو ایسا سمجھو اکبر کو بہت تکڑا آکرامتہ کہا گیا ہے سینی میں کہا گیا ہے دلی ادھر ہے ادھر ہے ادھر موجود مرزا لوگ ادھر بھی کچھ مرزاؤں کا ساسن تھا سب لوگ اکبر کے خلاف کی اکبر کو ہلاو اکبر کو کہتے ہیں یہاں جانپور تھا جانپور میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی تیوتا سے حملہ کرتا تھا ایک بار تو جب یہ گجرات ویجی کے لیے جائے گا تو آگر آپ جو مرزا ہوں گے وہ بولیں کون اکبر اکبر تو گجرات میں کیونکہ اکبر دو مہینے میں آئے گا اتنے مجبوط ہو جائیں گے کہتے ہیں اکبر دو مہینے کی جگہ اکی جگہ دو گھوڑے رکھنے پڑیں ایک پر تو سینک بھاگے گھوڑے پر تگلوک 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 اور اس کے ساتھ میں ایک خالی گھوڑا بھاگتا رہے گھوڑا 20 km گھوڑے پر بھاگے گھوڑا ترک جائے جس پہ سینک پھر بیٹھ جاؤ بھی خالی دوڑ رہا تھا پھر وہ تگلوک 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 پھر ادھر والا یہ تھوڑا سا ریشٹ پہ جائے گھوڑا بھاگنے سے نہیں تھکتا گھوڑا بجن سے تھکتا ہے اس طرح سمجھے تو یہ منصب داری پرنالی اس نے دیتا تھا سب کو آپ 400 کا منصب ہے 500 کا منصب ہے 1000 اس بات کا مطلب ہے 1000 گھوڑوں کی جمہداری آپ کے اوپر ہے اور ایک گھوڑے کی جگہ دو گھوڑوں کا انتظام رکھو گے اور ہندوستانی گھوڑے نہیں چاہیے افغانی اور ایرانی گھوڑے چاہیے افغانی اور ایرانی گھوڑے چاہیے چلو بڑی تکرے طریقے سے اتنی جلدی ساکرمن کیوں کرتا تھا کبھر نے اتنا کنٹرول مجبوط کیوں بنایا اس کا سب سے بڑا کارن ہم مانتے ہیں من سب داری پرثہ کو بنایا کب 1575 میں اس نے اس کو شروع کیا تھا 1500 78 میں عبادت کھانا عبادت کھانا سب ہی دھرموں کے لیے کھلا سب دھرموں کس کے دربار میں گیا تھا ھری وجے سوری کس کے دربار میں گیا تھا اکبر کے دربار میں گیا تھا تو وہ جین ودوان کون ہے جو اکبر کے دربار گیا تھا ہندو کون تھا جو یہاں گیا تھا آپ کا پروسطم داس پروسطم داس most important question کون ہے پروسطم داس جی ہیں پروسطم اور جی میں بھی آپ کے جیسے رائٹنگ لکھنے لگی اور اب میری رائٹنگ اتنی بڑھیا تھوڑی ہے یار بھائی صاحب کوپی پین پر میری رائٹنگ دیکھ لوگے تو کائل ہو جاؤ گے یہ تو پین جو کھسکتا ہے ایسا کبھی کبھی تاریف کر لینی چاہیے اپنی ہے نا تم کرتے ہی نہیں 1578 میں تو یہ ساری چیزیں ہوئیں 1579 مجھر کی گھوشنا what is مجھر بڑی بات یہ ہے مجھر کی گھوشنا کبھی کبھی ہوتی ہے نا ایک دھارمک بحث ہو جاتی ہے نہیں جی ایسا نہیں اکبر نے بولا دھارمک مددوں پر کوئی نہیں لڑے گا دھارمک مددے پر جو اکبر کہہ دے گا وہ سربسریشت ہے دھارمک مددوں پر چیک ہے دھارمک مددوں پر یہ کیا کر دے گا صرف اکبر کا جو کتھن ہے وہ سربسریشت ہوگا سر جی خود دن تو اس نے کم عمر میں بھیوا کر لیا تھا اور پھر بال بھیواہ کو بند کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑے بوڑے نہیں ہے ہمارے وہ ڈی جے پہ پہلا تو ناچے خوب خوب ناچے اور اور بعد میں کیا کر رہا انہوں نے اب کہتے ہیں کہ ڈی جے مت بجاؤ بھی ہاں میں ہے سمجھ رہے ہیں تم یہ وہ لوگ ہیں بھئی میں اگر سہادی کر رہا ہوں اور میں کل کو دہیج نہ لوں تو میں اگرنی آگے کھڑا ہو کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں بھیا دہیج لینا پاپ ہے میں کھلی لڑائی لڑوں تو سمجھ میں آتا ہے اب میں خود تو دہیج لے لوں اور بعد میں دس بیس سال بعد رہا بھیا دہیج بہت بری چیئی یہ یہ غلط بات ہے یہ غلط نہیں تھی ہے چلو اکبر اکبر چھوٹا بچہ تھا خود نے نہیں کی اکبر کی کرائے گی لیکن اکبر بات میں جب آباس ہوا گیان ہوا یہ چیز غلط ہے تو اس کا ڈیسیجن یہ اچھا ہوا یہ تو ایک مجھاک کی بات ہوئی 1579 مجھر کی گھوشنا کر دی 1582 1582 دہ سالہ پھر تھا دہ سالہ پھر تھا سرو کی دہ سالہ پھر تھا کیا تھی دہ سالہ مطلب دس سالہ تھی یہ دہ سالہ سے مطلب ہے دس سال اور اس کا کام دیا تھا ٹوڈر مل کو لوگوں کی دس سال کی استحتی دیکھی جائے کہ ان کا فصل کا اتفادن کیسا ہے اور تب ٹیکس ہم لے گئے تو دس سالوں کا وبران کرو کیا اتفادن ہوا کس طرح کی فصل ان کی چل دیئے تو دہ سالہ پھر تھا سرو کی گئی ٹوڈر مل کے دوارا کون اس کو لیڈ کرتا تھا ٹوڈر مل نے یہ سجھاو دیا تھا لکھ لے نا ٹوڈر مل کا سجھاو تھا دس سالہ پھر تھا کس کا سجھاو تھا ٹوڈر مل کا تھا اور اکبر نے اس کو 1582 میں لاغو کر دیا تھا یہ تو ہوئے اکبر کے کچھ دھارمک پریورتن یا ہم دیکھیں کہ دھرموں کے لیے اس نے کیا کیا اب بات آئے گی اکبر کے سینک ابھیانوں کی سینک ابھیانوں میں سب سے پہلے میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں کونسا ہلدی گھاٹی کا یدھ باقی چیز ہوں گی بعد میں سب سے پہلے ہلدی گھاٹی کا یدھ یاد کرو بھی ہلدی گھاٹی کا یدھ ہلدی گھاٹی کا یدھ شروعات کرے گا ہی میں آگے شروع کروں گا سب سے پہلے بھارمل اس کی ادھیتہ سویکار کریں گے کیسے کیسے وہ سب بھیان میں اس کے کل کی کلاس میں کرو ہوں گا آج نوٹ کر لو گھلدی گھاٹی کا یدھ کب ہوا تھا 1576 میں 1576 میں ایک طرف کون تھا اکبر چھیک ہے اور ایک طرف کون ہے مہارانہ پرتاب مہارانہ پرتاب اکبر کا جو نیترتب کرے گا اس یدھ میں جو سینی نیترتب کیا تھا سینہ کو جو لیڈ کر رہا تھا سینی نیترتب اکبر کی طرف سے کرے گا مانسنگ ہو ایج مانسنگ یہ اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک ہے اکبر کا سینہ پتی ہے اکبر کا سینہ پتی ہے اور اپنے اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر کے یہ اکبر کے کلے میں رہنے آ جائیں گے ٹھیک ہے انہی کی بواہ تھی مطلب بواہ مطلب ان کے پتا کی بہن تھی کون جودہ بھائی انہی کے دادہ ہیں بھارمل جو اکبر سے بگر لڑے اس کی عدینتہ سوئی کار کر لیں گے دیکھو میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جس نے اتحاس میں ٹھیک کیا ہے ہم اس کا پرسنسہ کروں گا اور جس نے اتحاس میں ٹھیک نہیں کیا اس کی پرسنسہ بلکل نہیں ہوگی ٹھیکہ ہو کوئی بھی ہو جاتی میں ہم بسواس نہیں کرتے ہم ویکتیتب کی بات کریں گے غلط کام ہے گردن جھکی دیش کی اسمیتہ کی بات آئی تو ایسی گردن کٹ جانی چاہیے سینیا نیترتب مانسنگ کر رہا تھا اور ادھر کر رہا ہے سینیا نیترتب آپ کا کون ادھر سینیا نیترتب کر رہا ہے آپ کا کون کر رہا ہے بھئیہ حکیم خان مانا پرتاب کی سینہ کا نیترتب کس نے کیا حکیم خان دلی پلیس کانسٹیبل پوچھا ہوا کوششن ہے حلدی گھاٹی کا یدھ اور حلدی گھاٹی کی یہ جمین بھئیہ ایسی جمین ہے جہاں سے کہتے ہیں کہ آج بھی کھدائی کرو تو تلوار نکل آئے گی ابراہم لنکن ابراہم لنکن نے لکھا ہے امریکہ کے راشت پتی تو ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ حلدی گھاٹی کی مٹی لے کر کے آنا میں مہانا پرتاب کے بارے میں سنی ہوں مہانا پرتاب کے بارے میں میں نے جانا ہے ایک بار مہانا پرتاب جہاں لڑے اس مٹی کو میں اپنے ماتے پر لگانا چاہتی ہوں ابراہم لنکن کے سبت ہیں ٹھیک ہے تو مہانا پرتاب مطلب اتنا بڑا نام کیوں کہ ہماری چھاتی گدگد ہو جاتی ہے مہانا پرتاب کے نام پر کیونکہ یہ اس چھوٹی سی ٹکڑی پر دیکھو اکبر ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ گجرات پر اس کا کنٹرول ہو ٹھیک ہے وہ سب کو جیت لے گا 1572 میں گجرات کو جیت لے گا راجستان کو جیت لے گا لیکن یہ جو میواڈ ہے نا چتہوڑ گڑ میواڈ اس میواڈ کو نہیں جیت پائے گا کیوں کہتے ہیں نہ تو جیت پائے نہ ہار پائے مہانا پرتاب کے بعد میں اس نے بیسک اس کو سامل کر لیا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ تو رانہ ہارے نہ اکبر جیتا کیوں ایسا کیوں پڑھیں گے اس چیز کے بارے میں چلو بھی تو دیکھو اکبر کے پاس سینہ زیادہ تھی 90 ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ میں سینک تھے سلدگاٹی کے ید میں مہانا پرتاب کے پاس ماتر پندرے ہزار سینک تھے اس لیے کہتے ہیں کہ اکبر کے پاس اکبر کی سینہ میں دم تھا اور مہانا پرتاب کے سینے میں دم تھا مہانا پرتاب سسودیہ ونس سسودیہ ونس سے سمبند رکھتے تھے سسودیہ ونس سے ان کا سمبند ہے بھی چھیک ہے اور ان کے جو پتہ اور ماتا ہیں جرور پتہ ہونے چاہیئے آپ کو پتہ کا نام اور ماتا کا نام کیا ہے پتہ تھے ان کے ادھے سنگھ کون ہے پتہ ادھے سنگھ مہانہ پرتاب جی کے پتا کون ہے ادھے سنگھ کیا بولوگے ادھے سنگھ ہے اور انہی کی ماتا کا نام تھا ماتا کا کیا نام تھا جینتی بھائی جینتی بھائی پتا ادھے سنگھ ماتا جینتی بھائی مہانہ پرتاب کے بارے میں جو ان کے رکھے ہوئے ہیں یہ نوٹ مت کرنا کبھی لکھنے لگ جاؤ ساڑھے ساتھ فیٹ ہائٹ ساڑھے ساتھ فیٹ ہائٹ اور کوچ جو تھا کوچ تھا ستر کلو کا جوتا ایک پیر کا جوتا دس کلو کا ایک پیر کا جوتا دس کلو کا تلوار دس کلو کی تلوار دس کلو کی ٹھیک ہے اور بھالا اسی کلو کا بتا دو بھائی کتنا بجن ہو گیا ٹوٹل گھوڑا چھے تک گھوڑا چھے تک مہانہ پرتاب کے گھوڑے کا کیا نام تھا چھے تک کالا سپید گھوڑا نہیں تھا نیلا افغانی گھوڑا تھا ہلکا سا نیلا نیلا رنگ اس پہ تھا افغانی گھوڑا تھا افغانی گھوڑا چھے تک کے بارے میں سب نے سنا ہوگا پہلے جب ہاتھی ایدھ میں لڑتے تھے نا ہاتھی تو ہاتھیوں کی سونڈ میں رہتی تھی تلوار سینک آیا کٹ گیا تو ایسے ہاتھی پر وار کرتا تھا اچھل کے مستق کے اوپر سے چھے تک اور پہر کٹ گیا ایک ہاتھی کے اوپر حملہ کرتے میں کیونکہ ہاتھی کی سونڈ میں تلوار لگی ہوئی تھی تو پہر کٹ گیا تھا یہی تھا جو مہانا پرتاب کو اس یودھستل سے ہلدی گھاٹی سے لے گیا تھا اٹھائیس فٹ کے نالے کو ایک ٹنگی ٹانگ سے جو کٹی ایک کٹی ہوئی ٹانگ سے جو کود گیا وہ تھا چے تک رانہ نے سوچا تھا اس پار اتیسیوکتی لنکار کی وولائن اور چے تک تھا اس پار رانہ نے سوچا اس پار چے تک تھا اس پار ایک دیکھو یہ کہاں کہاں سے ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں مہانا پرتاب کا اتحاد چل رہا ہے تو اس کے پوچھ رہا ہے بھیربل کب آئے گا بھولو آپ لوگ دربھاگیا ہے دیس کا یہ دربھاگیا ہے یہ دیس کا تم جیسے لوگ ہو جو بہت سارے لوگ سرکاری نوکری لگتے ہیں پھر بھی اٹرک والے سے سو روپے دے جا سو روپے لیے اور گھر بنایا بڑھیا یہی ہے ہمارے پتا جی نے ایک سوابیمان کے لیے نوکری چھوڑ دی تھی اور وہ کسان ہے آج ہمارے گھر میں پچھلے سو سال سے ایک ایٹ ہم نے کہیں نہیں لگائی ایک ایٹ کہیں نہیں لگائی اور ہمارا گھر اس جمانے کا جب کہیں برشتہ چار نہیں تھا ہمارے پردادہ ادھیاپک تھے اور وہ گھر جو پانچ منجل کی سیڈیو پر تھا وہ آج پانی کے گھڑے میں ہے کہ اگر بارش تیج آ جائے تو اس میں پانی آ جائے لیکن ہم نے ایٹ نہیں لگائی بچہ ایسے مت ہو پھلی بات کیا چل رہی ہے ہندوستان کے سوابیمان کی بات چل رہی ہے ہو کہ اب بیربل کب آئے گا بدلاو کرو تھوڑا سا اپنے اندر مان جاؤ سمیہ ہے سمیہ ہے یوہ قوم ہو تم یار اگر تم لوگ نہیں بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا کم سے کم کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنے بھیتر تو اتصاہ لیاؤ کم سے کم تلوار نہ چلا سکو تو ایک ڈنڈیت چلا لینا ہے پھر کائرو بیربل کب آئے گا پاگل آدم بیربل کی پوچھتا ہے آ جائے گا بیربل جب میں نورتن پڑھاؤں گا آپ کو اکبر کے تب بیربل کو پڑھاؤں گا تو بھیا گھوڑے کا چیتک نام تھا ہاتھی کا نام تھا رام پرساد ہاتھی کا نام تھا رام پرساد ٹھیک ہے اور یہی ہاتھی ہے جس کو اکبر نے بند کر لیا تھا 28 دن تک کھانا نہیں دیا 28 دن تک اس نے کچھ کھایا نہیں مطلب کھانا دیا سوری کھانا دیا اس نے بولا اس کو جو پسند ہے وہ کھلاو رام پرساد کو کیونکہ اس نے حلدی گھاٹی گئی دن میں کئی ہاتھیوں کو لڑکا دیا تھا ٹکر مار کے 28 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا 28 دن بگر کھائے مر گیا کیونکہ یہ دیکھو اس کو بولتے سوامی بکتی اس کو بولتے بکتی پیار اسے پتا تھا کہ میں بندی بنا لیا گیا ہوں کہیں اور ہوں مہانا پر تاپ نہیں دکھ رہے ہیں کھانا نہیں کھاؤں 28 دن بھائی صاحب ہاتھی بھوکا رہ کے مر گیا میں نے کہا نا سرکار پیپر کروائے گی سمیں پر جب ہاتھی بھوکا مر سکتا ہے تو ہم بھی مر سکتے ہیں تو کیا بولا ہاتھی رام پرساد بھوکا مر گیا تو اکبر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اکبر نے کہا تھا جس بھیکتی کے ہاتھی کو میں نہ جھکا پایا وہ مہانا پر تاپ کو میں کیا جھکا پاتا اور مہانا پر تاپ کی موت ہوئی بعد میں ایک سیر سے لڑتے ہوئے سکار کرتے ہوئے تو کہتے ہیں اکبر بہت رویا تھا بہت رویا تھا جنگل میں گھاس کی روٹیا مہانا پر تاپ نے کھائیں کس کو اکھٹا کیا بھیلو کو اکھٹا کیا تھا جنگل کے جو بھیل تھے بھیلو کا کتھن تھا کہ آپ کے لیے ہم جب کہو گے جان دے دیں گے اکبر ڈرتا تھا مہانا پر تاپ سے کہتا تھا میرے سامنے جیسے سوائے بکتر ڈرتا تھا نا کہہ دے نا سوائے بکتر اور سینڈ وارن کے سپنے میں سچن تیندل کر آتے تھے ایسی اکبر کے سپنوں میں آتے تھے مہانا پر تاپ اٹھ جاتا تھا رات کو بھیا اسے پتا ہی چھوٹا سا اکبر ہائٹ کا اور مہانا پر تاپ اتنے اونچے مہانا پر تاپ کا یہ کتھن تھا جس میں ایک تلوار مار دی وہ جو ہے سر جو سریر ہے وہ آدھا ہو گیا ٹھیک ہے تو پندرہ سو چھیتر کا یہ ہلدی گھاٹی کا ید ہے اس بات کو یاد رکھ لینا اور آگے بڑھیں گے بھیا کل اسٹیٹس یہی ہے گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے گھر بنا رہنا چاہیے تو ان سے مانسنگ لڑے یہ اکبر کی نیتی تھی کہ راجبوتوں کو آپس میں لڑایا اور اس کمجوری کا پھائدہ اٹھایا کمجور نہ ہو دوست جاتیواد میں بلکل نہ بٹیں کوئی بھی اکھٹے ہوئیے اور دیس کے بارے میں سوچئے بھول جاؤ کیا جاتی ہے مانوطہ کی بات کرو جاتی کی بات کرو ٹھیک ہے کل یہی سے اکبر کے وزیعہ بھیان میں آپ کو پڑھا ہوا اور کل کی کلاس میں ہی نورتنوں کے بارے میں اکبر کے ہم پڑھیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کیا ہے مغلبانس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بچیں گی جہانگیر بہت چھوٹا سا ٹاپک اور انجیب چھوٹا سا ٹاپک اور ایک دن میں باقی مغلبانسہ ختم آدھونی کے تیہاز شروع مجھے شروع ٹھیک ہے پھر بعد میں کوششن سریز لے کر کہیں گے آپ لوگ کے لئے جائے ہند چاہ بھارت کھال رکھیں پڑھتے رہیں